بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی یعنی ترکی نے دشمن کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے بعد دشمن کو تاریخی سبق سکانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی ہیں اسی حوالے سے اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اس خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ لیبیا میں ائر ڈیفنس سسٹم پر ہونے والے حملے کا جواب دینے کے لیے ترکی نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ترکی کی جانب سے بدلہ لینے کا اعلان سامنے آنے کے بعد دشمن پر خوف تاری ہو چکا ہے اور دشمن بوکھلا کر خود ہی ثبوت دے رہا ہے ایک اور خبر کے مطابق ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نامعلوم جنگی تیاروں اور ممکنہ دشمن کا بھی سراغ لگا لیا ہے یعنی ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انتہائی ماہرانہ اور پیشاوارانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کا چہرہ بے نکاب کر کے دشمن کو سب کی سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے اس سے قبل کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نامعلوم دشمن کون ہے ترکی پر فضائی حملے کون سے جنگی تیاروں سے کیے گئے یہ جنگی تیارے کہاں سے آئے کس ملک کی جانب سے بھیجے گئے اور اب دشمن کے چہرے کے بے نکاب ہونے کے بعد ترکی کیا کرنے جا رہا ہے کیا ترکی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے دشمن کے دفاع کو ناکارہ بنانے اور جنگی تیاروں کو زمین بوس کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے خطے کے حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں کیا خطہ ایک اور جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے کیا یہ خطرناک کھیل اسلام دشمن ممالک نے مسلمان ممالک کو ایک بار پھر سے آپس میں لڑوا کر اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے رچایا ہے اصل حقائق کیا ہیں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ خطے کی بدلتی صورتحال اور پردے کے پیچھے چھپے تمام اسلام دشمن ممالک کے بارے میں آپ جان سکیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ترکی ائر بیس پر بڑا فضائی حملہ ہوا تھا فضائی بمباری کے نتیجے میں ترکی کا فضائی دفاعی سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ترکی پر ہونے والا فضائی حملہ نامعلوم جنگی تیاروں نے کیا ہے فضائی حملے سے ترکی کو بھاری جانی اور ماری نقصان ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ ترکی ان فضائی حملوں کا بدلہ ضرور لے گا بلکل اسی طرح جیسے ترکی نے روس سے اپنے فوجی جوانوں کی موت کا بدلہ لیا تھا لہذا دشمن اب اپنی بھاری کا انتظار کرے لگتا ہے دشمن کی بھاری کا وقت بھی آن پہنچا ہے کیونکہ ترکی نے لیبیا میں ائر ڈیفنس سسٹم پر ہونے والے فضائی حملے پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہوں گے جس کا ذمہ دار ترکی نہیں بلکہ ترکی کی سلامتی پر حملہ کرنے والا دشمن ہوگا ہم دشمن سے برابری کا سلوک کرتے ہوئے بدلہ ضرور لیں گے لہذا دشمن اپنے نقصان کی تیاری پکڑ لے تفصیلات کے مطابق میڈل ایسٹ آئی کی ایک ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ترکی کے ایک عددار نے جو بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہی ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے بڑی غلطی کی ہے کیونکہ اس نے نہ صرف سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے بلکہ ایک زخمی شیر کو للکا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور پور طریقے سے لیا جائے گا جس کے بعد دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے بدلہ لینے کی کہی جانے والی بات بھی ہو بہو پوری ہونے جا رہی ہے ایک اور عددار سے گفتگو میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کے ایئر بیس کو نشانہ بنانے والے نامعلوم جنگی تیاروں کا پتہ لگا لیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے یہ جنگی تیارہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجے تھے انہوں نے راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ یہ جنگی تیارے کوئی اور نہیں بلکہ ڈیزارٹ میراج جنگی تیارے تھے جو متحدہ عرب امارات کے پاس ہیں جس سے سب ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات نے کیا لیکن یہ ممکن نہیں کہ متحدہ عرب امارات تنہ تنہا ترکی کے خلاف فضائی بمباری کرے لہٰذا ترکی پر ہونے والے اس حملے کے پیچھے کئی اور ممالک بھی شامل ہیں جن کا نام صحیح وقت آنے پر بتایا جائے گا ناظرین اکرام اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ترکی پر ہونے والا فضائی حملہ ممکنہ طور پر سعودی عرب متحدہ عرب امارات امریکہ اسرائیل اور روس کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اس اتحاد کا حصہ ہے جو لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت جی اینے کے خلاف لڑنے والے کمانڈر خلیفہ ہفتر کا ساتھ دے رہا ہے اس اتحاد میں مصر اور فرانس بھی شامل ہیں جو خلیفہ ہفتر کی عسکری مدد کر رہے ہیں فضائی اڈے پر ہونے والی بمباری پر ترکی کی جانب سے بلا سوچے سمجھے فوراں بدلہ لینے اور شور مچانے کی بجائے خاموشی اختیار کر کے جلد از جلد اصل دشمن کا پتہ لگانے کی حکمت عملی اپنائی گئی ترکی اپنی اس حکمت عملی کے ذریعے دشمن کی آنکھوں میں دھول جونکنے میں کامیاب رہا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن خود کھل کر سامنے آ گیا میڈلیسٹ آئی کی ریپورٹ کے مطابق ترک فورسز کے خلاف ہونے والی فضائی کارروائی کے جو ثبوت اور اشارے مل رہے ہیں ان کے مطابق ترک ائر بیس اس پر ہونے والے حملے میں متحدہ عرب امارات کا بڑا ہاتھ شامل ہے اس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سیاسیات کے پروفیسر اور شاہی خاندان کے جز وقتی مشیر عبدالخالق عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ترکوں کو بڑا سبق سکھا دیا ہے ڈی ایچ اے نیوز ایجنسی نے شاہی خاندان کے جز وقتی مشیر عبدالخالق کے ٹویٹ کو ثبوت کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے اس کا انگریزی ترجمہ بھی جاری کیا ہے ناظرین اکرام کمزور طاقتور کو چھپ کر نشانہ بنا لے تو پولے نہیں سماتا بلکہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے بلکل ایسے ہی عرب شہزادے کے ساتھ ہوا کیونکہ شہزادے نے واضح ثبوت دیا کہ یہ حملہ تمام عرب ممالک سمیت امریکہ اسرائیل اور روس کی جانب سے کروایا گیا ہے جب تک شہزادے کو عقل آئی تب تک یہ ٹویٹ وائرل ہو چکا تھا اور یوں شہزادے نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار لی بعد ازہ انہوں نے اس ٹویٹ کو ہٹا دیا مگر شہزادے کی جانب سے ٹویٹ ڈلیٹ کرنے کے بعد یہ خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ حملہ عرب ممالک نے اسلام دشمن ممالک کے ساتھ مل کر کروایا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لیبیا کے اسکری ذرائع کے مطابق ہی علوتیا ائر بیس پر نامعلوم جنگی تیاروں نے بمباری کر کے ترکی کی ائر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جبکہ دوسری جانب جی این اے فورسز نے ترکی کی مدد سے مئی میں علوتیا ائر بیس پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا تھا جس کے بعد یہ ائر بیس ترکی کی فوج کے زیر استعمال تھی ترکی کے دفاعی عدداروں نے ائر بیس پر ہونے والے حملے سے متعلق بیان دیتے ہوئے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ترکی کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس حملے کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بہرحال یہ بات درست ہے کہ ترکی کا فرضی دفاعی سسٹم تباہ ہوا ہے لیبیا کے علوتیا ائر بیس پر حملے میں تباہ ہونے والے ترک ائر ڈیفنس نظام کے حوالے سے آزاد ذرائع نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی نے گزشتہ ہفتے ہی خطے میں ایم آئی ایم ٹوئنٹی تھری میزائل بھی دفاعی سسٹم میں شامل کیا تھا ممکنہ طور پر یہ میزائل بھی اسی تباہی کا باعث بنا ہو ترکی کے دفاعی اداروں اور صدر طیب اردگان نے بدلے کا اعلان جاری کر دیا ہے جس کے بعد ترک اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھیڑنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں مگر اب ان تمام ممالک کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ یہودی اور غیر مسلم ممالک مسلم ممالک کو ایک بار پھر سے آپس میں لڑوا کر اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہیں اس لئے تمام مسلم ممالک کو آپس میں لڑنے کی بجائے دشمن کی چال کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حال نکالتے ہوئے متحد ہونا چاہیے کیونکہ خطے سمیت تمام مسلم ممالک کسی بھی ایسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں مسلمان بھائیوں کا خون مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں بہایا جائے ناظرین اکرام ترکی پر ہونے والے اس فضائی حملے کے بعد برطانیہ نے رد عمل میں کہا تھا کہ لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کے باعث سیاسی تنازع کے حال میں رکابٹیں پیدا ہوئی ہیں اور فریقین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو بھی کہ لیبیا میں تیل کی پیداوار میں جبری کمی تیل کی بندرگاہوں کی مسلسل بندش اور غیر ملکی مداخلت کی اطلاعات باعث تشویش ہیں ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لیبیا میں ایک طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر کذافی کے دوہزار گیارہ میں اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک میں انتشار کی فضاء میں مزید اضافہ ہو گیا تھا لیبیا میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر کذافی کی حکومت کو دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی مہم عرب بہار کے دوران ختم کر دیا گیا تھا معمر کذافی کے خلاف مغربی ممالک نے کاروائیوں میں حصہ لیا تھا تاہم ان کے اقتدار میں خاتمے کے بعد لیبیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور خانہ جنگی شروع ہوئی جہاں ایک طرف عسکریت پسند مضبوط ہوئے تو دوسری طرف جرنل ہفتر نے ناظرین اکرام دراصل یہی وہ خلیفہ ہفتر ہے جس نے ترکی ائر بیس پر نامعلوم جنگی تیاروں کی بمباری کا بیان جاری کیا تھا جبکہ سچ یہ ہے کہ یہی وہ جرنل ہفتر ہے جس کی تمام عرب ممالک اور اسلام دشمن ممالک ترکی کے خلاف مدد کر رہے ہیں جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جرنل خلیفہ ہفتر کی مریشیا نے روان برس اپریل میں ترابلوس کا محاصرہ بھی کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا اس دوران بھی ان کو خطے کے اہم ممالک یعنی سعودی عرب مصر اور متحدہ عرب امارات کا تعاون حاصل تھا ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی اپ ڈیٹ کر گئی ہوگی جیسے جیسے اس ویڈیو کی اپ ڈیٹس مزید آتی جائیں گی ہم انشاءاللہ آپ سے اس کو شیئر کرتے چلے جائیں گے